ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے رحمدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے لیے سبر بہت ضروری ہے اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے سبر کے رلگوی معنی روک لینے کے ہیں سہارنے کے ہیں یعنی برداشت کرنا سہارنا کسی بات پر قائم رہنا ثابت قدم رہنا مشکلات اور دشواری میں دل کو گھبراہت سے روک لینا استلاح میں استقلال کو ثابت قدمی کو استقامت کو اور اخلاقی جرت کو دل کی مضبوطی کے ساتھ تمام پریشانیوں پر قابو پانے کو سبر کہتے ہیں سبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے بہت پردہ ڈال دیا ہے لوگ اکثر سبر اس کو کہتے ہیں جب کوئی بے بس اور بے قس مجبور اور محتاج کسی سے بدلار انتقام لینے کی ہمت ہی نہ رکھتا ہو اور وہ آرام سے دب کے دبک کے بیٹھ جائے تو کہا جاتا ہے لو جی سبر کر لیا اس نے یا میں نے سبر کر لیا حالانکہ ایسا نہیں ہے سبر کی معنوی حقیقت یہ ہے کہ انسان بااختیار ہو بااختیار ہوتے ہوئے خاموشی سے انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری بھی اسے نہ ہو بلکہ اخلاقی جرت اور آلہ ذرفی کرتے ہوئے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے سامنے دشمن بھی ہے اور آپ میں ہمت بھی ہے لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے اور اس کو جانے دے رہے ہیں خود کو کنٹرول کر رہے ہیں روک رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں تو یہ سبر کہلائے گا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین مرتبے یہ لفظ آیا ہے اور ہر جگہ یہی معنی مراد لیا ہے حضرت خضر کہتے ہیں انکا لن تستطیع مئی سبرا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَ سورہ قحف کی آیت ہے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اور تم کس طرح سے اس معاملے پر سبر کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں سَتَجِدُونِ انشاءاللہ سابرا اگر اللہ چاہیں گے تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے یہاں سبر سے مراد لاعلمی کی حالت میں اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو دل استراب اور بیچینی کا شکار نہ ہو اس سے یہاں پہ سبر کرنا کہا گیا ہے گفار سے ایک طرح کا علمیہ نے سبر طلب کیا ہے انبیاء کے سمجھانے کے باوجود پوری مضبوطی سے وہ اپنی بت پرستی پہ قائم رہے سورہ فرقان کی آیت نمبر فور یہ شخص اپنی نبی کو کہتے ہیں یہ شخص یعنی پیغمبر تو ہم کو اپنے خداوں سے اپنے بتوں سے ہٹا رہا ہے اور اگر تو کامیاب ہو جاتا تو ہمیں ہٹا ہی چکتا اگر ہم اس پر سابر نہ رہتے ہیں یعنی کفار کے سبر کا اپنے بت پرستی پر اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں یہاں سابر ہونے سے مراد ثابت قدم ہونے کی ہے استقلال رکھنے کی ہے اور کفار کے سبر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بت پرستی پر ثابت قدمی سے قائم ہے سورہ حجرات میں آتا ہے کہ اے رسول اگر یہ لوگ ذرا سا سبر کرتے ٹھہر جاتے یہاں تک کہ تم نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لئے زیادہ بہتر ہوتا قرآن مجید میں سبر کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس سبر کے معنی اور مفہوم میں بھی کہیں کہیں فرق آتا رہے گا سب سے بڑا مقصد اس قرآن مجید کے تحت اس سبر کا ثابت قدم رہنے کا ہے اور استقامت کا ہے سبر کے بہت سارے مفہوم قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف میں اپنے مقصد پر جمع رہنا تکلیف اٹھا کر بھی تکلیف برداشت کر کے بھی اپنے مقصد پر قائم رہنا اللہ کے دین کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے نہ ہونا اور کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توہید کی دعوت دی اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کا مخالف ہو گیا ہر طرف سے اداوت اور دشمنی کا شرابہ مش گیا ہر گوشے سے مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش آنے لگ گئیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استراب ہوا اور کامیابی کی منزل بہت دور لگنے لگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا یہ پیغام پہنچا کہ استراب کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مستحضی سے اپنے کام میں لگے رہیے اللہ آپ کا نگہبان ہے اور اللہ کا فیصلہ ایک وقت پر آئے گا سورہ تور میں ہے وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فیصلہ فرما دے سورہ یونس میں آتا ہے وَسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے فَسْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ سورہ حود میں ہے ثابت قدم رہیے اور انتظار کیجئے بے شک آخر کار کامیابی پرہیزگاروں کا مقدر ہے اسی انتظار کی کش مکش کی حالت میں ایک طرف حق کے بارے میں بے کسی بے چارگی اور بے بسی پاؤں ڈگمگا رہی ہو اور دوسری طرف باطل کی یلغار ہو ہنگامی حالات ہو اور دل کمزور ہو رہے ہو تو وہاں حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کے انتظار کرنے کو سبر کرنا کہتے ہیں اس وقت کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہیے اور یہی اللہ تعالی کا مقصود ہے اور یہاں ثابت قدمی اور استقلال مراد ہے فَسْبِرِ النَّوَادَ اللَّهِ حَق سورہ روم میں بھی اور سورہ مومن میں بھی یہی دونوں آیات ہیں یہی آیات دو بار ہے ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر وعدہ پورا ہونے میں ذرا سی دیر ہو جائے تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت یونس کا قصہ سنایا اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو حضرت یونس کی طرح مت ہو جانا ان کو یہ خیال ہوا کہ ان کی نافرمان قوم پر عذاب آنے ہی والا ہے لیکن عذاب میں ذرا سی تاخیر ہو رہی ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی اور وہ اللہ تعالی نے عذاب کی معافی مانگتی رہی اور اللہ تعالی نے ان کا عذاب ڈال دیا اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اپنے رب کے فیصلے کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کیجئے سبر کا دوسرا مفہوم عزیزانِ گرامی یہ ہے کہ مسیبتوں اور مشکلات میں اگر گھر جائیں اور بے قرار اور مسترب ہونے لگیں تو اس وقت اللہ کا حکم اور مسلحت سمجھ کر خوشی سے جھیل جائیں یعنی ساری استرابی کیفیات کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دیں ساری پریشانیوں کو پریشانی کو اپنے اوپر تاری نہ ہونے دیں اور اللہ کے حکم اور رضا پر قربان کر دیں اور یقین رکھیں کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا اللہ تعالی ایسے لوگوں کی تعریف سورہ حج میں ان الفاظ میں فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا عَسَابَهُمْ اور جو لوگ جو کچھ ان پر مسئیبتیں آئیں وہ ان پر سبر کریں حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے بارے میں جب اپنے بیٹوں کے بارے میں بیٹوں کے موں سے حضرت یوسف کے بارے میں جھوٹی خبر سنتے ہیں کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے تو فرماتے ہیں بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو بہتر ہے کہ میں سبر کرلوں اور اللہ سے اس پر مدد چاہتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو سورہ یوسف کی آیت ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنی جسمانی اور مالی مصیبتوں کا جس رضا اور تسلیم کے ساتھ سبرداشت کیا سبر کیا اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے بے شک ایوب کو سابر پایا وہ کیسا ہی اچھا بندہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے عزیزانِ گرامی ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑے وقفے کے بعد ملتے ہیں سلام علیکم ناظرینِ کرام خوش آمدید حضرت اسماعیل نے اپنے والد حضرت ابراہیم کی چھوری کے نیچے اپنی گردن رکھتے ہوئے فرمایا اے والد جو آپ کو کہا گیا ہے کر گزریے آپ مجھے انشاءاللہ سابر پائیں گے سبر کا تیسرا مفہوم عزیزانِ گرامی یہ ہے کہ منزلِ مقصود کی راہ میں جو مشکلات بھی درپیش ہوں جو خطرے بھی پیش آئیں دشمن جو تکلیفیں بھی پہنچائیں اور مخالفین جو تنز کریں جو تانے دیں ان میں سے کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے جائے اور ان سے بددل نہ ہوا جائے ان سے پست حمد نہ ہوا جائے بلکہ اور زیادہ ثابت قدمی اور استقلال سے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا جائے دیکھئے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استبلیغ دین کی راہ میں بہت تکلیفیں پیش آئیں اور ہر بڑے بڑے آدمی کو ہمیشہ کام کرنے والوں کو ان کے کام کرنے کی راہ میں ہمیشہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں رکاوٹیں ملتی ہیں لیکن انہوں نے بڑے استقلال سے مضبوطی سے ثابت قدمی سے ان سب کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت دین کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اس حقیقت سے آپ کو باخبر کر دیا گیا یا ایوہ المدسر قم فانزر ولی ربی کا فصبر اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھی اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کے لئے سبر اور حوصلہ کیجئے اس قسم کے سبر کے مواقع چونکہ اکثر انبیاء کو پیش آتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مثال دیتے ہوئے فرمایا فصبر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سبر کیجئے ایسے حوصلہ کیجئے جس طرح آپ سے پہلے پختہ ارادے والے مضبوط حوصلے والے پیغمبر کرتے چلے آئے ہیں اور ان مخالفین کے لئے ان کے عذاب کے لئے یا ان کی سزا کے لئے جلدی مت کیجئے حضرت لقمان کے بیٹے کے لئے اللہ تعالی نے جو حضرت لقمان کی زبان سے نصیحت کہلوائی وہ یہ تھی کہ حق کی دعوت و تبلیغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جب یہ فرض آپ ادا کرنے میں نکلیں گے تو پوری ثابت قدمی سے اس کو ادا کیجئے اور اس راہ میں جو رکاوٹیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کیجئے سورہ لقمان کی آیت ہے نیکی کا حکم دیجئے برائی سے روکیے اور جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت کیجئے اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے گفار عذاب الہی کے جلد نہ آنے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے کہ لاکے دکھا دیجئے جس عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ جو آیات جو صورتیں بتاتے ہیں کہ قیامت آئے گی زوزخ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو کوئی تھوڑی سی جھلک دکھا دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان تانوں کو برداشت کیجئے ان کی پرواہ مت کیجئے بلکہ اپنے دھن میں لگے رہیے اور دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کو یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے آپ سے پہلے پیغمبروں کو کیا کیا کہا گیا ہے اسبر علی ما یا قولون وذکر عبدنا دعود ان کے کہنے پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے دعود کو یاد کیجئے اس صبر کی قوت کے حصول کا طریقہ عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ آپ اللہ سے لو لگا لیجئے اور اس کی طاقت پر بھروسہ کیجئے یعنی آپ کا توقل آپ کا بھروسہ آپ کا ایمان آپ کی تمام تر کوششوں کا دار و مدار آپ کی تمام تر نیتیں اللہ کی رضا اللہ کی لوہ میں ہونی چاہیے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا سورہ تاہ سورہ مزمل کی آیت ہے وہ جو بھی کہیں آپ صبر کیجئے اور خوبصورتی سے ان سے الگ ہو جائیے اسی طرح سورہ تاہا اور سورہ قاف کی دونوں میں یہ ایک آیت ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَّبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طلوع شم سے آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے حمد اور تصویح کیجئے صبر کا چوتھا مفہوم عزیزانِ گرامی یہ ہے کہ برائی کرنے والے کی برائی کو نظرانداز کر دیا جائے اور جو بدخواہی سے پیش آئے جو آپ کو تکلیف دے اس کے قصور کو معاف کر دیا جائے یہ صبر کی ایک بڑی خاص قسم ہے جس کا تعلق ہنڈرڈ پرسنٹ کمیونٹی کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہے یعنی تحمل اور برداشت اور حمد اور حوصلہ مند رہا جائے حوصلہ مندی دکھائی جائے سورہ نحل میں ہے اگر تم سزا دو تو اسی قدر دو جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اور اگر تم صبر کر لو برداشت کر لو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے اور تم صبر کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے اور ان لوگوں کا غم نہ کیجئے نہ ہی ان کی سازشوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برا کیجئے یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے یعنی آپ کے سامنے آپ کے قصوروار آپ کے گنہگار آ جائیں اور آپ کو تکلیفیں دی گئی ہوں عذیت میں رکھا گیا ہو آپ کی جان پر آپ کی عزت پر آپ کے مال پر حملہ کیا گیا ہو اور قصوروار بھی آپ کے سامنے ہوں اور آپ صاحب اختیار ہوں مگر آپ معاف کر دیں حوصلہ دکھائیں صبر کریں یہ صبر کی اور اخلاقی بہادری کی سب سے بڑی قسم ہے ایک اور آیت میں جو سورہ فسیلت کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ درگزر اور بدی کے بدلے نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہیں برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے تو یک آیت جس کے اندر آپ کے لئے دشمنی ہے وہ قریبی دوست بن جائے گا اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہوتا ہے سورہ راد کی ایک اور آیت ہے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو آخرت کا انجام کیا ہی اچھا ہوا صبر کا پانچوہ اہم مفہوم لڑائی میں میدان جنگ میں بہادرانہ ثابت قدمی اور استقامت ہے کہ چوٹیں لگ جائیں زخم لگ جائے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ کھڑے نہ ہوں بلکہ مردانہ وار مقابلہ کریں بھلے اس مقابلے میں مر جائیں بھلے اس میں جیت جائیں قرآن پاک نے اس لفظ کو بار بار استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں ہے اور صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مسیبت اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت وہی ہیں جو سچ بولے اور وہی ہیں جو پرہزکار ہیں حق کے مددگاروں کی تعداد بظاہر عزیزہ نگرامی کم ہوا کرتی ہے اور بھلے کم ہی کیوں نہ ہو ان کی جیت ضرور ہوتی ہے ان کے صبر و ثبات ان کی روحانی قوت ہوتی ہے اور بالآخر اس روحانی طاقت کے بلبوتے پر ہمیشہ وہ فتح پاتے ہیں فلاح پاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تعداد کی کمی کی پرواہ نہ کریں بلکہ صبر و ثبات سے اپنوں سے دگنوں سے مقابلہ کریں حضرت تعلوت اور جالوت کے قصے میں بھی اسی نکتے کو اللہ تعالیٰ نے انہی دو لفظوں میں بیان کیا ہے صبر اور ثابت قدمے دنیا کی سلطنت اور حکومت ملنے کے لیے بھی اسی لیے سبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی انسان کو ضرورت ہے بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نکلنے کے بعد جب کفار کا مقابلہ کرنا پڑا تو حضرت موسیٰ نے انہی یہی سکھایا کہ صبر و استقامت سے ہی ہمیشہ فتح ہوتی ہے دنیا کی فتحیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی انہی لوگوں کا حصہ بتائی ہے جن کو یہ ہمت دل کی مضبوطی تحمل برداشت اور حق پر ثبات کی دولت حاصل ہو سرال امران میں ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ کے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آزما کر تم کو الگ الگ نہیں کیا ہے جو لڑنے والے ہیں اور جو ثابت قدم ہیں انہیں ابھی اللہ نے الگ الگ نہیں کیا ہے اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع عزیزانِ گرامی وہ ہوتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی سے یا بڑی ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں اس وقت نفس پر ضبط رکھنا اور قابو رکھنا اصل میں مشکل ہوتا ہے ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر کرنے سے بڑا صبر وہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اپنے اوپر دینی اور مذہبی فرائض کو باقائدگی سے ہمیشگی سے اور جو ہمارے نفس پر سخت گزرتے ہیں انہیں ثابت قدمی سے ادا کرتے رہیں یہ صبر اس صبر سے بھی بڑا ہے جو مشکل وقت میں یہ ہنگامی واقعات میں ہمیں کرنا پڑتا ہے صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے قرآن مجید میں ہے بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایماندار مرد ایماندار عورتیں بندگی کرنے والے مرد بندگی کرنے والی عورتیں سچے مرد سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اللہ کے سامنے ایسی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے عام معافی اور بہت عجرت تیار کر رکھی ہے اسے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے اور دعا کرنے والے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں سرال عمران کی ایک اور آیت کا میں آپ کو جلدی سے ترجمہ سنا دوں کہ جنت اور اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہمارے گناہوں کو ماف کر دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے اور صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو خدا سے مافی مانگنے والے یہ مومن لوگ ہیں بعض آیات میں دعا اور صبر کو ہی تمام مشکلات کا حل بتایا گیا ہے یعنی دعا سے دل نرم پڑیں گے اور صبر کی عادت سے حق کی راہ کی مشکلات دور ہوں گی سورہ بقرہ میں ہے اے ایمان والو صبر اور ثابت قدمی سے اور دعا سے اللہ کی قوت حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم